مزیدار چکن پٹیٹو کٹلز کی رسٹو پی شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت مزیدار چکن پٹیٹو کٹلز کی رسٹو پی شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کے لئے میں بنا سکتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک کلو علو لیا تھا اور چھیل کر بڑے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا اس کے ساتھ ہی اس میں میں نے آدھا کلو چکن اٹھ کر دیا ہے آپ بونلس بھی لے سکتے ہیں میں نے مکس لیا ہے ایک کھانے کا چمچ برکے اس میں نمک اٹھ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں آدھا کھانے کا چمچ جو ہے کالی میرچ کا پورڈر اٹھ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی اس میں میں نے ایک گلاس پانی بھر کے اٹھ کر دیا ہے اور اس کو بیس سے پچیس منٹ کے لئے بلکل لو فلیم پر پکانا ہے تیز آنچ نہیں کرنی نہیں تو پہ پانی درائی ہو جائے گا ہمارا تو بیس سے پچیس منٹ ہو چکے ہیں اور آلو اور جو چکن ہے ہمارے وہ اچھے سے گل چکے ہیں تو آپ نے اس کی فلیم کو تیز نہیں رکھنا بلکل لو پر رکھے آپ نے اس کو کوک کرنا ہے اور چکن بھی ہمارا اچھے سے ڈن ہو چکا ہے تو اب اس کو سیم پورٹ میں میش کر لیں گے اتنے اچھے سے یہ گل گئے تھے کہ اس کے لئے کسی میشے کی بھی ضرورت نہیں ہی سیم سپون سے ہی میں نے اس کو اچھے سے میش کر لیا تھا اور اس کی ہڈیاں سیپرٹ کر لیے تھی اور جیسے ہی بیٹر ہمارا تھنڈا ہوا ہے اس کو میں نے سیپرٹ بول میں ڈال دیا ہے اور اس میں گرین مسالے آٹ کر دیں گے اس کے لئے میں نے ایک کپ دھنیا لیا ہے اور چوپ کی ہوئی ہری میرچے لیا ہے اور پودینہ لیا ہے آدھا کپ اور اس کو مکس کر لیں گے اور اس کی ساری ٹکیاں بنا لیں گے اس کی کوٹنگ کے لئے ایک انڈا لیا ہے آپ بریڈ کرمز بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں اس میں ایکھانے کا چمس تیل آٹ کروں گے اس سے بڑا اچھا فلیور آتا ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس طریقے سے آپ اس کی کوٹنگ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا تو آپ اس میں ساری ٹکیاں کوٹ کر کے ان کو فرائی کر لیں گے تو اس کے لئے میں نے پین میں اوئل لیا ہے اور جیسے ہی اوئل ہمارا گرم ہویا ہے اس میں میں نے کٹلس ایٹ کر دیئے ہیں اور اس کو دو سے تین منٹ کے لئے ایک سائٹ سے کوک کریں گے اور جیسے ہی لائٹ گولڈن کلر آئے گا تو اس کی سائٹ چینج کر دیں گے اور ایک منٹ کے لئے اس کو دوسرے سائٹ سے کوک کر لیں گے تو یہ دیکھیں مزیدار سے ہمارے سنہری گولڈن کٹلس جو ہیں چکن پٹیٹو کٹلس ریڈی ہو چکے ہیں اسی طرح ساری ٹکیاں جو ہیں وہ تیار کر لیں گے اور مزیدار سے ہمارے جو ہیں چکن پٹیٹو کٹلس ریڈی ہیں امید ہے آپ کو آج کی یہ ایزی سی اور سیمپل سی مزیدار سیرہ سے بھی پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال لگیں